جگہ آپ کی زیارت اور کازمین کربلا سے تقریباً سو کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے دجلہ کے کنار یہ دریائے دجلہ ہے اس کے کنارے کازمین ہے اور یہ پہلے بصل میں کازمین بغداد کا ایک محلہ ہی تھا اب بہرحال یہ ایک پورا الک سے ایک شہر بھی بن گیا ہے بغداد سے بہرحال یہ پانچ کلومیٹر دور جگہ ہے اس کا پرانا نام کازمین کا کرخ تھا کرخ محروف کرخی اپنے نام سنا ہوگا وہ کرخ یہی جگہ ہے کازمین اور یہ روزہ جو یہاں پر امام موسیٰ کازم اور امام محمد تقی علیہ السلام کی جو قبور ہیں یہ عراق کے دیگر آئمہ کے روزوں میں سب سے بڑا روزہ ہے آپ کا در بھی یہ باب الحوائج کہلاتا ہے آپ کے حوالے سے جو حاجت بھی نیا پر مانگی جاتی ہے وہ خدا ضرور پوری کرتا ہے اور آپ ہی کا روزہ ہے یہاں پر کازمین میں یہاں پر شیخ مفید کی قبر بھی امام زمانہ نے باقاعدہ شیخ مفید کے لیے مرسیہ کہا تھا اور خر رشید کہہ کے مخاطب کیا تھا اس کے چاند اشار آج بھی امام زمانہ کے شیخ مفید کی قبر پر جو ہے لکھے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے علاوہ یہی پر ہی انہی کے روزے میں سید مرتضی علمالدہ کی قبر بھی اور سید رزی کی قبر بھی یہی پر ہے جنہوں نے نحج البلاغہ کو تعلیف کیا تھا نسیروں دیں تو